اس لئے جنازہ نصیب نہیں ہوا یہاں ووٹنگ ہو رہی تھی اور تفہیمات اور تفہیم القرآن کے بعض مقامات سے موران مودودی نے توبہ کیے ہمارے علم میں نہیں اس لئے جنازہ نصیب نہیں ہوا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا مودودی ایک بہت بڑا نام ہے اور ان کی تفہیر بھی ہیں لوگ ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں جماعت اسلامی ان کی بنا ہی ایک جماعت ہے ان کے بارے میں بڑے حیران کون ان کا شفاعت ہے ان کے عقائد بھی بڑے عجیب قسم کے عقائد ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے تفہیر پڑھ کر گھبرا بھی ہوتے رہتے ہیں آج ہم آپ کو ان کے بارے میں وہ باتیں بتانے جا رہے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کہیں نہ سنی ہو آج ہم آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں مفتی ضرور علی خان صاحب کی جس میں وہ بتا رہے ہیں ان کے بارے میں ایسی باتیں بتا رہے ہیں کہ شاید آپ نے ان کو پہلے کہیں نہ سنا ہو بغیر مقضہ کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کا آغاز سے ضرور کی تھی تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے ہیں آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس لیے جنازہ نصیب نہیں ہوا یہاں ووٹنگ ہو رہی تھی اور تفہیمات اور تفہیم القرآن کے بعض مقامات سے موران مودودی نے توبہ کیے ہمارے علم میں نہیں اس لیے جنازہ نصیب نہیں ہوا یہاں ووٹنگ ہو رہی تھی زیہولک کے زمانے میں کوئی پروگرام تھا امریکہ میں مر گئے پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خبیر تھا پانچ دن لا شاہی پاکستان اور ہچرے میں مودودیان جمعت جنازہ پڑھ رہے تھے اور فقاہ کہتے ہیں تین دن کے بعد جنازہ نہ پڑھا جائے تین دن جب لاش پر گزر جائے پھر جنازہ کی ضرورت نہیں یہ بہت ہی غلط ہے میں پچھلے تیس منٹ سے ٹریڈنگ کر رہا ہوں پر مجھے بھی تک کچھ نہیں ملا نمستے سر کیا تو مودودیان جمعت صفحہ بنائی کہ ہم جنازہ پڑھتے ہیں اس فارہ مفسوخہ اور منتفقہ کا نسلی علیہ یہ تو فیل سب پڑھا رہے تھے چاہاں بشی دیکھ رہا جنازہ تا ہوگا مرڈ پڑھ سیدل ساشوے منگک مرڈ ساشوے پڑھ سیدلی منگک جنازہ ہوگا نا جنازہ موتورہ رہا تھا چونکہ عمر بر انبیاء اور صحابہ کے خلاف قلم چلایا تھا یہ مسئلہ کوئی میرا ہے ایمان و عمل میں حضرت شیخ الاسلام نے تنقید کیے فتنہ مودودیت میں شیخ الادیس نے کیے اور الستاز المودودی میں حضرت بن نوری نے کیے جوائر الفقہ میں مفتی مومد شفی نے کیے تقویم مسلک میں قاری طیب محتمیم دارلوم دیوبن نے کیا مولانا مودودی کے گمرائی پر اہل حق علماء اور اولیاء کا اجمع ہے مولانا مودودی کے گمرائی اور ظلالت پر علماء اور اولیاء اہل حق کا اجمع ہے آپ نے گفتگو کو سماعت فرمائے کہ امریکہ میں ان کا انتقال ہوا انتقال کے بعد لاش یہاں پر لے گئی اور فقی مسئلہ ہے کہ اگر لاش کو تین دن گزر جائے اس کے بعد اس کا جنازہ نہیں ہوتا تو مرحل اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی کامل بخشش فرمائے ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام اطاع فرمائے جو انسان صحابہ اکرام یہ خلاف گمراہ کو ناقائد رکھتا ہے اہل بیت کے خلاف گمراہ کو ناقائد رکھتا ہے تو اس کو کیسے اس کا جنازہ نصیب ہو مرحل یہ زیادہ بات کرنے کے وقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے اور ان کے رستے پر جو چل رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت اطاع فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ